کے ساتھ مجھے آج سلاحوں کے پیچھے لے کر آئی ہے کیا کارن تھا کیوں ان کو ڈیٹینٹ کیا گیا کچھ کارن تو بتایا ہوگا دیکھیں کلیریٹی لے کر تو ابھی تک کچھ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کسی سٹیٹمنٹ کو لے کر حالانکہ ایسا کوئی سٹیٹمنٹ مہراج نے دیا نہیں مہراج نے اگر کوئی سٹیٹمنٹ دیا تو مہراج نے صرف یہ کہا کہ بھائی صاحب اگر آپ کسی کے گھر پہ ایک مشین لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے دروازے کے باہر تو وہ رییکشن میں وائلنٹ ہو سکتا ہے اتنی سی بات ہے اور یہ کون سا جو ہے ایک انٹی لاؤ ہے کون سا کانون کے خلاب ہے کہ آپ کسی کے دروازے کے اندر جائیں اور کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ وہ وائلنٹ ہو سکتا ہے بس یہ طرح کا ایکزمپل اور اس کو توڑ مروڑ کے اس کو پریشرائز کیا یہ پولٹیکل ڈیٹینشن ہے اور یہ پولٹیکل جو ہے موٹیویٹڈ جو ارسٹ ہے بہراز کا ہمارے سے باتشت کرنے کے لئے موجود ہیں چودری عویس صاحب جو کی عام آدمی پارٹی نیتا ہے اور ڈسٹرکڈ دوڑا سے بلانگ کرتے ہیں اور ہم ابھی ترکوٹا نگر میں ہے ترکوٹا نگر تھانا وہ سامنے آپ کو دکھ رہا ہوگا وہاں پہ یہ عام آدمی پارٹی کے سارے نیتا جو ہیں وہ کٹھے ہو رہے تھے کیونکہ مہراج ملک جن کو آج ہی صبح جو ہے پولیس سٹیشن ترکوٹا نگر میں جو ہے ڈیٹین کیا گیا ہے اور ان کی جو بیل کلے جو فائل جو کیا گیا تھا وہ آج جو ہے نہیں ہو پایا اور آج کی راج جو ہے ان کو کہنا کہیں ستھانے میں گزارنی پڑے گی اور عام آدمی پارٹی کے جو نیتا ہیں وہ یہاں پر آ کر کے جو ہے اپنا روش پرکٹ کر رہے ہیں عویس بھائی ہمارے سے موجود ہیں ڈسٹرک ڈھوڑا سے بلانگ کرتے ہیں اور مہراج ملک کو کہنا کہ بہت قریب سے جانتے ہیں ان سے باتشیت کریں گے عویس سب کیسے دیکھتے ہیں آپ جو پولیس نے یہ ایکشن لیا ہے کیسے دیکھتے ہیں عرفاز بھائی بہت دھورا مابدند ہے اور بہت جو ہے ہپوکریسی کی کوئی سیما نہیں بچی ہے یہاں پر جمعہ کشمیر کے اندر جس طرح سے یہ ہو رہا ہے آج مہراج ایک الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو اور ایک کرمینل کی طرح اس کو بلائیا گیا اور بلائیا بینہ انفارم کیے سلاحوں کے پیشے ڈال دیا کتنا انفورچنیٹ ہے یہ ایک الیکٹڈ ریپریزنٹیو کی حالت ہے جمعہ کشمیر کے اندر اب جو الزامات لگا رہے ہیں میں یہ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھیہ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ جب آپ کے نیتا جب آپ کے نیتا ایتھنک کلنزنگ کے لئے کال دیتے ہیں جب آپ کے نیتا جو سیٹھی صاحب نے ابھی حال ہی میں جس کا جو ساملہ ریلیونٹ مسئلہ ہے جو انہوں نے کہا کہ ہماری زمینوں پہ آ کے دکھاؤ انہوں نے تھریٹن کیا اس کے بعد آپ اسی چیز کو لے کے مہراج کو اریسٹ کرتے ہیں اور اس کو جو ہے بیل تک نہیں دیتے اور اس کا ریلیونٹ لاؤ نہیں بتا رہے لوگوں کو پریشان کر کے رکھا ہے اس کا پریوار پریشان ہے ایک elected representative کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے تو بہت unfortunate ہے اب ملے مہراج سے اندر زیادہ لوگوں کو جانے کی زیادت نہیں تھی کچھ لوگوں کو ملنے دیا لیکن زیادہ لوگوں کو مجھے میں جب تک پہنچا تب تک اندر سے دو چار لوگ مل کے آگے تھے اس کے علاوہ کسی کو ملنے نہیں دیا کیا بات چیت ہوئی ہے مہراج کی ساتھ دیکھیں مہراج کی یہی بات ہے کہ یہ حوصلہ اور حمت رکھنا ہے لوگوں کو مہراج کی لوگوں سے خاص طور کی اپیل ہے اور ان لوگوں سے خاص خاص طور پر مہراج نے یہ کہا ہے کہ حوصلہ رکھئے حمت رکھئے نون وائلنس کے طریقے پہ چلیے اس راستے پہ چلیے اور اپنے حقوق کے لیے لڑیے حمت نہیں ہارنی اگر آج میں جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے میں آپ کے حق کے لیے لڑا ہوں میں نے آپ کے حق کے لیے بولا ہے اس کی سزا میں مجھے ایک سرکار جو آپ اپنے دھوہرے مابدند کے ساتھ مجھے آج سلاکھوں کے پیچھے لے کر آئی ہے کیا کارن تھا کیوں ان کو ڈیٹین کیا گیا کچھ کارن تو بتایا ہوگا دیکھیں کلیریٹی لے کر تو ابھی تک کچھ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ یہاں پر کہا جا رہا ہے مشین لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے دروازے کے باہر تو وہ رییکشن میں وائلنٹ ہو سکتا ہے اتنی سی بات ہے اور یہ کون سا جو ہے ایک انٹی لاؤ ہے کون سا کانون کے خلاب ہے کہ آپ کسی کے دروازے کے اندر جائیں اور کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ وہ وائلنٹ ہو سکتا ہے بس یہ طرح کا ایکزمپل اور اس کو توڑ مروڑ کے اس کو پریشرائز کیا یہ پولٹیکل ڈیٹینشن ہے اور یہ پولٹیکل ہی جو ہے موٹیویٹڈ جو ارسٹ ہے بہراز کا کیسے دیکھتے ہیں اس کا کیا میسج دینے کی کوشش کی جاری ہے دیکھیں میسج ساپ ہے میسج ڈکٹیٹرشپ کا دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ بھیا ڈکٹیٹرشپ ہے بھیا چلے گا تو ہمارا چت بھی میری پٹ بھی میری لاتھی ہماری چلے گی ڈنڈا ہمارا چلے گا گولی ہماری چلے گی ڈوزر ہمارا چلے گا سمپل سی بات ہے اور کچھ نہیں ہے سیدھا کلیر کٹ میسیج ہے کہ ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے سنٹرل گاورنمنٹ جو ہے LG کے تھروں جمہو کشمیر کے اندر ڈکٹیٹرشپ چلا رہی ہے آپ سب یہاں پہ آمادبی پارٹی کے جتنے بھی نیتا ہے میں چاہوں گا کہ تھوڑا آس پاس میں دکھائیں یہاں پہ سارے لوگ یہاں پہ اکٹھا ہو رہے ہیں کارن کیا ہے اس کا کیا کارن ہے ارواز بھائی یہ ہم لوگ وہ آواز بلند کرنے پہنچے ہیں ہم نے کوئی چوری نہیں کی ہم نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا ہم نے کوئی زمین نہیں لوٹی کسی کی ہم نے کسی کے گھر میں کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا ہم یہاں اپنے حق کے لئے آئے ہیں ہم مہراج کی بات کرنے کے لئے آئے ہیں اور اس مہراج کی جو مہراج پورے جمہو کشمیر کی عوام کے حق کی بات کرتا ہے جو پورے جمہو کشمیر کے عوام کے حق کے لئے بولتا ہے جو سڑکوں پہ بار بار نکلتا ہے جو گریب گروہ کی امید ہے جو ایک امید بن کے اوبرا ہے جمہ کشمیر کے اوام کے لئے اگر ہم بات کریں کوٹ کی کوٹ نے رپورٹ طلب کی تھی پولیس سٹیشن ترکوٹا نگر سے وہ رپورٹ کوٹ تک نہیں پہنچ پائی جس کی وجہ سے مہراج ملک کی زمانت نہیں ہو پائی دیکھیں یہی تو قانون ہے یہی تو چل رہا ہے یہ جان بوجھ کر یہ جان بوجھ کر ایک ٹائمنگ سیٹ کر کے ایک شیڈیول بنا کے تاکہ مہراج کو بیل نہ مل سکے تاکہ وہ چھوٹ نہ سکے آپ اس کو گلی کے کوئی روڈ سائیڈ رومیو سمجھتے ہیں کیا مہراج ایک لیڈر ہے مہراج شان ہے جمہ کشمیر کی آپ نے اس طرح اس کو دیٹین کر رکھا ہے آپ اس کو وہاں بلائیں گے اور آپ کے دکیل دیں گے اس کو سلاکھوں کے پیشے اور اس پروسس کے دہر آپ کی ساری تانہ شاہی بھی دکھ رہی ہے آپ کی ہپوکریسی بھی دکھ رہی ہے اور آپ کی منشائیں بھی صاف نظر آتی ہیں ہماری لیگل ہماری لیگل ٹیم بھی بس موقع پر پہنچنے والی ہے آم آدھی پارٹی کی لیگل ٹیم بھی پہنچنے والی ہے ایڈوکیٹ سے بھی بات ہو رہی ہے لیکن پولیس کے ڈیلے کی وجہ سے پولیس کے جو سستی کی وجہ سے جو ہے ابھی تک ہمیں اس کے بارے میں جو ہے معلوم نہیں پڑا کون سا ریلیونٹ سیکشن ہے اور کس پر بیل ہوگی کیا ایک میسیج رہے گا آپ کا عام جنتہ کے لیے دیکھیں عام جنتہ کے لیے یہی میسیج ہے کہ دیکھیں آج یہ نیتہ یہ لوگ آپ کے لیے یوں ہی قربان نہیں ہو رہے یہ ان گریبوں کے لیے قربان ہو رہے ہیں جن گریبوں کا ان زمینوں پہ حق ہے اور جن کمرشل بیلڈنگز کی یہ بات کر رہے ہیں وہ بھی قانونی طور پر لیگلائز ہیں اگر یہ قانون پڑھیں اگر ان کو قانون کے حساب سے چلنا ہو تو بلکل وہ زمینیں انہی لوگوں کی ہے آپ لوگوں کو حوصلہ رکھنا ہے آپ لوگوں کو ہمت رکھنی ہے آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا رہنا ہے کندے سے کندے ملا کر اس ڈکٹیٹرشپ کے خلاف لڑنا ہے لیکن ایک چیز بہت ضروری ہے کہ نون وائلنٹ ہو کے چڑنا ہے یہ گاندھی کا دیش ہے یہاں پر لاتھی سے کچھ نہیں ہوگا یہاں پر پتھر سے کچھ نہیں ہوگا یہ گاندھی کا دیش ہے یہاں پر گاندھیواد ہی چلے گا شکریہ ارفاد آپ کی اس سب پر کیا رائے ہیں آپ بھی اپنی رائے ضرور سانجا کیجئے گا اسی طرح کی مزید اپ ڈیٹس کل آپ دیکھتے رہیں نیو سہر انڈیا میں ارفاد امڈینگ کیامرامین شان وائلز کے ساتھ